اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و غمان میں ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل شمزاز تاری کو جلدی سے چاہیں سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اچھا آج جو خبر آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی دکھی ہے صبح میں اٹھی اور جب میں اٹھ کے فون کی طرف دیکھا اور سوشل میڈیا کو دیکھا تو بڑی ہی افسوس ناک خبر میرے سامنے آئی جس نے مجھے بہت زیادہ گمگین کر دیا میرے پہ سکتہ تاری ہو گیا اس خبر کو دیکھتے ہی کہ ہمارے ہمارے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جو فنکار ہوتے ہیں وہ کبھی کسی ملکے نہیں ہوتے وہ سب کے ہوتے ہیں تو برے سغیر کا لفظ استعمال کروں گی برے سغیر کے ایک بہت ہی بڑے نام بہت ہی بڑا نام بہت ہی لیجنڈری نام جناب دلیب کمار صاحب انتقال کر گئے ہیں جن کی خبر نے مجھے گمگین کیا میرا خیال ہے کہ جو جو ان کو چاہنے والا تھا یا جو جو بھی تھا سب اس خبر کے بعد بہت زیادہ گمگین ہو گئے ہوں گے پریشان ہو گئے ہوں گے کیونکہ دلیب کمار جی آج ساتھ جولائی کو اٹھانویں برس کی عمر میں انتقال کر گئے کیونکہ وہ کافی دیر سے علیل تھے کافی دیر سے ان کا ہسپٹل میں جانا اور پھر وہاں پر ایٹمیٹ رہنا ان کا علاج وہاں پر جاری تھا اب تھوڑی سی بات کرلوں دلیب کمار کے بارے میں اگر میں کی ہسٹری آپ لوگوں سے تھوڑی سی شیئر کروں تو دلیب کمار بہت سار لوگوں کو ان کا اصلی نام شاید پتا ہے یا نہیں پتا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دلیب کمار جن کا اصلی نام یوسف خان یوسف خان جی ہاں وہ مسلمان تھے دلیب کمار کا اصلی نام یوسف خان تھا اور ان کی پیدائش پاکستان میں ہوئی تھی آپ سب سن کے حیران ہوں گے جن کو نہیں پتا تھا وہ بہارت میں ان کی پیدائش نہیں تھی ان کی پیدائش پاکستان کی تھی پاکستان کے شہر پشاور میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا اصلی نام یوسف خان تھا جب چھ سال کی عمر میں بمبئی اپنے خاندان کے ہمراہ وہ چلے گئے تو انہوں نے وہاں سے اپنی فلمی دنیا کا آغاز شروع کیا فلمی کریئر کا آغاز شروع کیا اور جب انہوں نے فلمی دنیا میں اپنا قدم رکھا تو ان کے نام کو سوچا گیا کہ کیوں نہ اس کو یوسف خان سے ہٹا کے دلپ کو مار رکھ دیا جائے کیونکہ یہ ایک ٹریکٹیو نیم ہے لوگ اس کو پسند کریں گے تو نام کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کا نام دلپ کو مار رکھ دے گیا اور بہت سائر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا اصلی نام یوسف خان ہے اتنی غمدین خبر ہے کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا کیونکہ میرے وہ بہت ہی فیورٹ تھے انہوں نے بہت سارا کام کیا تھا ان کی موویز ان کی ادھاکاری پر ان کو بہت سارے ابوارٹ سے نوازا گیا انہوں نے جب ادھاکاری شروع کی تو بہت سادہ معافضے پر کام نہیں شروع کیا ان کا معافضہ جو تنقاق طور پر ان کو دیا جاتا تھا وہ صرف پانچ سو روپے تھا جو کہ ان کے ساتھ لکھت فرد ہوئی تھی یعنی کہ کچھ کو ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں کانٹریکٹ ہوا تھا کہ ہر سال اس میں دو سو روپے کا اضافہ کیا جائے گا یعنی کہ ہر سال جیسے آج پانچ سو ہے تو اگلے سال سات سو ہو جائے گا تو اتنی کم تنخواہ پر انہوں نے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا فلم میں آنے کے بعد دلپ کمار ایک اپنا مطلب اپنی پہچان انہوں نے بنانا شروع کر دی اور انیس سو چوالیس سے لے کے نائنٹین فارٹی فور سے لے کر انیس سو ستانوے یعنی کہ نائنٹین فارٹی فور ٹو نائنٹین نائنٹی سیون تک درمیان انہوں نے ساٹھ سے زائد فلمیں کی ہیں یعنی کہ اپنے ترپن سالہ کریئر میں انہوں نے ساٹھ سے زائد فلمیں کی اگر میں بات کروں کہ میری کون سی فلم ہے جو مجھے ان کی ان کی تو ویسے ساری ہی فلمیں مطلب سوپب ہیں جن کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ ایک سے بڑھ کے ایک شہکار تھی ان کی فلمیں اور وہ اداکاری کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس مطلب کردار میں تھالنے کے لیے وہ اس آدو سے ٹریننگ لیتے تھے سپیشلی مطلب چیک کریں کہ جب وہ ایکٹنگ کرتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ مطلب میں تو سٹار بن گیا ہوں تو میں تو ایسے کر سکتا ہوں لیکن نہیں وہ اتنے لیجنڈری اداکار وہ پھر بھی جب انہوں نے کسی کریکٹر میں اتر نہ ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے پراپر ٹریننگ لیتے تھے اگر میں بات کروں دلیب کمار جی کی فلموں کے بارے میں تو میرے نزدیک ان کی سب سے زیادہ جو میری پسندیدہ مووی ہے وہ ہے مغل عاظم مجھے بہت 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 زیادہ وہ پسند ہے اور انہیں بھارت کے سب سے بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور یہ بات آپ سن کے آپ کو اور بھی مطلب خوشی ہوگی اس بات کی کہ پاکستان نے بھی اپنے سب سے بڑے ایوارڈ یعنی کہ سیبل ایوارڈ سے انہیں نوازا یعنی کہ یہ ان کے کام کا مرال تھا کہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام ایک بنایا آج جب وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کو یاد کر کے ان کے بارے میں ذکر کر کے آنکھیں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ ان کی خبر سن کے پریشان نہ ہوا ہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کی اہلیہ سارا بانو جی اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے یہ بڑا ہی کوئی خوبصورت جوڑا تھا یہ آج جو جدہ ہو گیا علیدہ ہو گیا آپ میں کہتی ہوں اگر میاں بیوی کی جوڑی کی مثال دیکھنی ہے کسی اداکاراؤں میں سے تو دلک کمار جی اور سارا جی کی جوڑی سوپر جوڑی تھی دوسرے کے پیار محبت اخلاق ان سب چیزوں کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ سارا بانو جی کہ اتنا صبر دے ان کو کہ وہ صبر کر سکیں اتنا بڑا آج ان کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ دلیب کمار جی کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کرے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ بے شک ہم اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اس سے اپنا اختتام کروں گی ویڈیو کا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ